سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش ٹینٹر سے تو آج جو ہمارا چپٹر ہے وہ یہ ہے کہ دہ رول آف وومن ان پاکستان کیرییشن اینڈ ڈیویلپمنٹ تو سٹوڈنٹ آج ہم ان لیڈیز کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں جو ہے کردار عدا کیا ہے تو سٹوڈنٹ یہ چپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس چپٹر کی پہلے ہی جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ کر چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھئے تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اور سٹوڈنٹ اگر آپ نے پرانے چپٹر پر ابھی تک نہیں ریڈنگ کری ہے یا انہیں نہیں پڑھا یا ان کی ایکسرسائز نہیں کری ہے تو وہ بھی ضرور کر لیجئے گا اور سٹوڈنٹ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چیک کسی اور ویڈیو سے مطالق یا کوچنگ سے مطالق تو کر سکتے ہیں ووٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا تو چلے اپنا چپٹر شروع کر لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ یہ چپٹر کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ سنہ جو ہے وہ پیچھے کی بینچوں پر اکیلے بیٹھی ہوئی ہوتی اور خاموش ہوتی ہے آلیا جو ہے وہ اسے نوٹس کرتی ہے یعنی وہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہتنا کیوں خاموش ہے ایسا کیا وجہ ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی تم اتنا کیوں خاموش ہو ایسی کیا وجہ ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے سکول میں دیکھیں تو اگر کوئی بچہ خاموش ہو تو آپ اسے نوٹس کریں تو وہ جو ہے بہت مایوس لگتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ جو ہے اکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے تو یہاں بھی بلکل سنہ ہی ایسی کر رہی تھی حرکت کہ وہ جو ہے بلکل خاموش بیٹی وی تھی اور پریشان سی لگ رہی تھی تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان کیوں تھی دیکھیں سٹوڈنٹ سنہ کی جو پریشانی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پارے میں انفرمیشن جمع کرنا تھا لیکن مسئلہ کیا تھا یہاں پر سنہ کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے انفرمیشن جمع کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اسٹوڈنٹ آ لیا جب یہ جواب سنتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ جو ہے سنہ کو دلاسہ دیتی اور کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہو ابھی جو ہے ہم سارے سٹوڈنٹ جو ہے ریسس میں یعنی جو وفا آتا ہے سکول میں آپ کو جو بیچ میں گیپ ملتا ہے لنچ کرنے کے لیے اس میں کیا کریں گے اس پر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور جو ہے کوئی مسئلہ حل نکالیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ریسس کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی جو سنہ کے گروپ کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سارا لنچ بوکس اٹھاتے ہیں اور اپنا لنچ اٹھاتے ہیں اور ایک نیم ٹری کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ کافی لمبا ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے جو ہے یہ لوگ آگے کی ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ڈائیلوگ ہوں گے بچوں کے مختلف یہ جو بچے آپس میں ڈائیلوگ بولیں گے اور یہ مختلف سورسز سے جو ہے وہ انفرمیشن جمع کریں گے تو چلے پڑھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ جب یہ سارے بچے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں پیڑ کے نیچے تو آلیا کہتی ہے کہ ہماری سائنس کی ٹیچر نے ایک جو ہے وہ پرابلم سالف کرنے کا میں ایک ٹول دیا تھا یعنی ایک طریقہ بتایا تھا پرابلم سالف کرنے کا جس کا نام تھا آئیڈیل آئیڈیل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مختلف وڈوں سے مل کر آئیڈیل بنا ہے آئیڈیل سے مراد یہ ہے آئیڈنٹیفائی یعنی پہچاننا ڈیفائن یعنی واضح کرنا ایکسپلور یعنی اس چیز کے بارے میں جاننا اور ایکشن یعنی عمل کرنا یعنی لکھنا یعنی کام کرنا اور لک بیک یعنی اس چیز کے بارے میں ماضی میں دیکھنا تو یہ ایک ٹول تھا جس سے جو ہے آپ مختلف پرابلم سالف کرتے تھے کر سکتے تھے تو اسٹوڈنٹ پھر جو ہے وہ ایک اور بچہ جو ہے وہ رپلائے کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹول تھا وہ صرف سائنس میں تھا اسے ہم عام لائف میں اپلائے نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر سمیر کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹول جو ہے وہ تمام چیزوں میں لگائے جا سکتہ ہے اسے عام لائف میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بچوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سائنس کی تیچر نے یہ بات بتائی ہے تو یہ صرف سائنس میں اپلائے ہو سکتا ہے عام چیزوں میں اپلائے نہیں ہو سکتا لیکن ایسا نہیں تھا یہ جو ہے تمام چیزوں میں پرابلم کو سالف کرنے کے لیے اور یہاں بھی بچوں کو یہی پرابلم تھی کہ وہ کس طرح سے جو ہے انفرمیشن جمع کریں گے تو پھر احمد جو ہے وہ کچھ کہتا ہے چلیں احمد کیا کہتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈن احمد کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ پرابلم کیا ہے یعنی ان بچوں کو جو ہے پرابلم میں ہی کنفیوجن تھی وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ احمد کہ بھائی میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا پرابلم کیا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اسے سالف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سالف ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں احمد کی جو بات ہے میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ احمد کا یہ کہنا تھا کہ پرابلم کو پہلے ہمیں تلاش کرنا ہوگا یعنی مسئلہ یہ آرہا تھا کہ ان تمام بچوں کے پاس مختلف سورسز تھی انفرمیشن جمع کرنے کی کچھ کے پاس لیپٹوپ تھا کچھ کے پاس موبائل تھا کچھ کے پاس نیوز پیپر تھا اور کچھ کے پاس بک اور جنرلز تھی یعنی تمام کے پاس کمپیوٹر اور موبائل نہیں تھا تو اس لیے جو ہے مشکلات آ رہی تھی کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر سے انفرمیشن جمع کر لیتے کچھ ہمیں کہہ رہے تھے ادھر سے جمع کر لیتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اپنا اپنا جو ہے کام باٹ لیتے ہیں اور پھر مختلف بچے جو ہے مختلف چیزوں سے انفرمیشن جمع کرتے ہیں تو آپ آگے جو بتایا جائے گا آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کون سا بچہ کہاں سے انفرمیشن جمع کر کے لیتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس سے یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کو آپ سے کہ بچوں نے انفرمیشن کیسے جمع کی تو جو کہ مختلف ہے یعنی مختلف بچوں نے مختلف طریقے سے انفرمیشن جمع کی ہے تو آپ کو کافی دھیان رکھنا پڑے گا تمام بچوں کے انفرمیشن جمع کرنے کے سورسس پہ تو چلے آپ آگے پڑھ لیتے اور میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ کون سا بچہ کہاں سے انفرمیشن جمع کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیرہ کہتی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے انفرمیشن جمع کرنی ہے اپنے آسائیمنٹ کے لیے یعنی ہمارے پاس ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو ہمیں جو ہے انفرمیشن جمع کرنی ہوگی تاکہ ہمارا آسائیمنٹ جو ہے بہت اچھے سے اچھا ہو سکے تو آلیہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون کیا کام کرے گا یعنی جو آلیہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے کام آپس میں باٹ لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سا انسان کیا کام کرے گا تو چلے اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آگے کیا کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پھر آلیہ کے مشورے پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مختلف نام آتے ہیں اس میں محترمہ فاطمہ علی جی اور بہت سارے نام لکھتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ سب پہ انفرمیشن جمع نہیں کر سکتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سکس نیم لے لیتے ہیں یعنی چھے نام لے لیتے ہیں جن پر جو ہے یہ انفرمیشن کو یہ جمع کرتے ہیں اور پھر باری باری یہ لوگ آپس میں باٹ لیتے ہیں کہ کون کہاں سے انفرمیشن جمع کر کے لائے گا اب آگے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سنہ جو ہے وہ انفرمیشن جمع کرتی ہے لائیبیری بک سے اور یہ جو انفرمیشن جمع کرتی ہے فاطمہ علی جینا کے بارے میں جمع کرتی ہے کن کے بارے میں محترمہ فاطمہ علی جینا کے بارے میں انفرمیشن جو جمع کرتی ہے وہ سنہ کرتی ہے اور لائیبیری بک کی مدد لیتی ہے یعنی یہ کمپیوٹر موبائل کی مدد نہیں لیتی ہے اور سمیر کے پاس جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے اس کے بھائی کے پاس سمیر کے بھائی کے پاس لیپ ٹاپ تھا تو وہ اپنے بھائی کے لیپ ٹاپ کی مدد لیتا ہے انفرمیشن جمع کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں ان لیپ ٹاپ سے کیسے انفرمیشن جمع کی جا سکتی ہے کیا اس کے بھائی کے پاس آرٹیکل موجود ہوگا نہیں بلکہ لیپ ٹاپ پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہوتی ہے تو جس سے آپ مختلف چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں اور انفرمیشن جمع کر سکتے ہیں دیکھیں سٹوڈن یہ تمام باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آلیہ دیکھتی ہے کہ رضیہ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے اب وہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے آلیہ جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ رضیہ تم کیوں خاموش ہو اپنا اپینین جو ہے ہمارے ساتھ کیوں شیئر نہیں کر رہی ہو رضیہ جواب دیتی ہے کہ میرے والے صاحب جو ہے ایک نیوز پیپر سیل کرنے والے ہیں یعنی نیوز پیپر بیچنے والے ہیں دیکھیں سٹوڈن اگر آپ کا کوئی دوست غریب ہے تو وہ آپ کے درمیان بیٹھ کے شرم محسوس کرے گا اگر آپ امیر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے دوست کو ایسا محسوس نہ کرائیں کہ وہ غریب ہے بلکہ اپنے ساتھ اس کو رکھیں اور اس کی مدد کریں اور اس کو جو ہے اس بات کا احساس نہ ہونے دیکھے کہ وہ غریب ہے تو یہاں پر بھی بلکل ایسی ہوتا ہے آلیا جو ہے رضیہ کو احساس دلاتی ہے کہ وہ کوئی غریب نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے جس سے بات نہیں کی جا سکتی تو پھر رضیہ کہتی ہے کہ میرے والے صاحب جو ہے وہ نیوز پیپر بیچنے والے ہیں اور میں ان سے کہوں گی کہ وہ مجھے پرانے نیوز پیپر دے دیں جس سے میں انفرمیشن جمع کروں گی یعنی دیکھیں اسٹوڈن رضیہ جو ہے بہت مشکل سے انفرمیشن جمع کرتی ہے اگر آپ پرانے نیوز پیپر میں سے کوئی انفرمیشن نکالیں تو وہ کہاں پر ہے آپ کو کیا پتا تو آپ کو بہت سارے نیوز پیپر پڑھنے پڑ جائیں گے تو اسی طرح سے رضیہ جو ہے وہ انفرمیشن اس طرح جمع کرتی ہے اور باقی سارے بولتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور سارے کی سارے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں یعنی آپ ان لوگوں نے جو ہے آپس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کام باٹ لیا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ احمد جو ہے وہ انفرمیشن جمع کرتا ہے موبائل فون سے موبائل فون کونسا والا ٹچ سکرین والا تو جب احمد موبائل فون کا نام لیتا ہے تو سانا جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ موبائل فون سے کیسے انفرمیشن جمع کی جا سکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ احمد جو ہے اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ موبائل فون سے جو ہے انفرمیشن جمع کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں نیٹ ہوتا ہے ٹچ سکرین کا جو موبائل فون ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کیبورٹ کی جگہ ٹچ سکرین استعمال کی جاتی ہے جس سے آپ ایزی لی جو ہے انفرمیشن کو جمع کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ تک ایکسس کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اب بچ جاتی ہے آلیا دیکھیں آلیا جو انفرمیشن جمع کرتی ہے وہ کہاں سے کرتی ہے وہ کرتی ہے میکزین سے کیونکہ اس کی امی کے پاس پرانی میکزینیں تھیں تو وہ میکزین کا استعمال کرتی ہے انفرمیشن جمع کرنے کے لئے اور اسٹوڈنٹ ہیرہ جو ہے ہیرہ انفرمیشن جمع کرتی ہے پرانے جرنل سے اور بک سے یعنی آپ جو پرانے جرنل استعمال کرتے ہیں اور جو بکے استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ انفرمیشن جمع کرتی ہے دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ جو بچے موبائل اور انٹرنیٹ کے علاوہ جو بچے انفرمیشن جمع کر رہے ہیں ان کے لئے کافی مشکل نہ ہوگا انفرمیشن جمع کرنا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹوپ میں کوئی چیز انپٹ دیں تو وہ فوراً آٹپٹ دے دیتا ہے اگر آپ موبائل کو کوئی چیز انپٹ دیں یا انفرمیشن مانگے تو وہ فوراً آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہے مشکل نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اکبار سے انفرمیشن جمع کریں یا بوکس ہیں یا لوگوں سے تو بہت مشکل ہوتا اور کافی ڈیٹیل لینی پڑتی ہے اور کافی بات کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر بھی بلکل ایسا ہی ہو رہا تھا تو آخر میں کیا ہوتا ہے اب ہم ان تمام بچوں نے جو ہے وہ کام باٹ لیا ہے اور ان تمام بچوں نے ڈسکشن کر لی ہے تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ منڈے کو دوبارہ ملتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ یعنی جو انہوں نے انفرمیشن جمع کی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دوبارہ ملتے ہیں اور اسے جو ہے یہ پریزنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں ٹیچر جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہیں تو اب آگے جو ہے ہمیں ان لیڈیز کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے بارے میں ان بچوں نے انفرمیشن جمع کی ہے تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کون کس کے بارے میں انفرمیشن ہو کہاں سے انفرمیشن جمع کرے گا دیکھیں بچوں کے ساتھ نام نہیں جوڑے گا کہ کس نے کس کے بارے میں انفرمیشن جمع کی تھی صرف مہترمہ فاطمہ علی جینا کے علاوہ لیکن یہ بتایا گیا کہ کون سے بچے نے کس سورس انفرمیشن جمع کی تھی تو چلیں ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں اور چیپٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہمیں جو پہلا نام دیا ہوئے وہ مہترمہ فاطمہ علی جینا کا دیا ہوئے جن کا سنے پیدائش جو ہے وہ ہے 1893 اور جن کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہے 1969 میں دیکھیں سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہترمہ فاطمہ علی جینا کو جو ہے قوم نے مادر ملت کا لقب دیا مادر ملت سے مراد ہے قوم کی ماں اور آپ نے جو ہے قائد آزم کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان میں یعنی پاکستان کے قیام میں اور آپ جو ہے ایک پیشے سے ڈینٹس تھی لیکن آپ نے جو ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے قوس کے لیے اپنا پیشہ چھوڑ دیا اور صرف پاکستانیوں کے لیے اپنی زندگی کو سرف کیا اور آپ جو ہے انفرمیشن پوچھاتی تھی قائد آزم تک اور عورتوں کو انفرمیشن دیتی تھی قائد آزم کی یعنی جو قائد آزم کا پیغام ہوتا تھا وہ عورتوں تک پوچھاتی تھی جو عورتوں کا پیغام ہوتا تھا وہ قائد آزم تک پوچھاتی تھی تو آپ نے جو ہے قوم کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہے اور ہمیں اس میں یہی کچھ بتایا جا رہا تھا اور ان کے بارے میں جو انفرمیشن جمع کی وہ سنہ نے کی اور کہاں سے کی لائیبیری بک سے کی تو چلے آپ آگے پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو سٹوڈنٹ اگلا جو ہمیں نام دیا ہوا وہ بیگم رانا لیاقت علی خان کا دیا ہوا ہے اور بیگم رانا لیاقت علی خان جو پیدا ہوئی وہ 1905 میں ہوئی اور ان کا جو انتقال ہوا وہ 1990 میں ہوا اور بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے یہ لیاقت علی خان کی جو ہے یہ بیگم ہے یعنی جو وائف ہے لیاقت علی خان کی اور یہ جو ہے مسلم لیگ کی سیکیٹری بھی تھی یعنی مسلم لیگ کے سیکیٹری کے طور پر بھی کام کرتی تھی اور یہ کوئی بھی سیلی نہیں لیتی تھی اور سٹوڈنٹ میں آپ کو باتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک اورگنائزیشن کی بنیاد بھی رکھی تھی جس کا نام تا All Pakistan Women Association جسے ہم شورٹ فارم میں اپ ہوا بولتے ہیں اور انہوں نے ایک والی انٹری سرویس بھی شروع کی عورتوں کے لیے جس میں کے چوبیس سو کے قریب لڑکیاں تھی تو یہ جو ہے لیاقت علی خان کے لیے ٹائپ اس کا طور پر بھی کام کرتی تھی یعنی ان کے لیے ٹائپ بھی کرتی تھی اور لکھتی بھی تھی تو سٹوڈنٹ ان کے بارے میں جو انفرمیشن جمع کی وہ سمیر نے کی اور کہاں سے کی لیپ ٹاپ سے تو امید کرتا ہوں اور یہ جو پیدا ہوئی ہیں وہ وہیں ہیں ایٹین ہنڈر اینڈ نائنٹی سکس میں اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ نائنٹین ہنڈر اینڈ سیونٹی نائن میں ہوا ہے اور یہ وہ پہلی وومن ہے جنہوں نے لندن میں خطاب کیا اور یہ جو ہے ٹری راؤنڈ ٹیبل جو ہوئی تھی لندن میں ادھر جو ہے انہوں نے مسلمان مسلمان عورتوں کی جو ہے سربراہی بھی کی اور انہوں نے ملکوں ملکوں سفر کیا اور انہیں بتایا کہ مسلمان پاکستان کے جو مسلمان ہیں یا ہند کے جو مسلمان ہیں وہ علیدہ وطن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں یعنی اس وقت جو ہے بہت بڑی تحریک چالو تھی تو انہوں نے جو ہے اس مطالبے کا بتایا کہ ہندوستان کے مسلمان کیوں علیدہ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں یہی کچھ بتایا جا رہا ہے تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں ان کے فارے میں جو انفرمیشن جمع کی وہ کس نے کی رضیہ نے کی اور کہاں سے نیوز پیپر سے انفرمیشن جمع کی تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی گلتی کیوں رہی ہیں ڈیفکلٹی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کر دیجئے گا تو اسٹوڈنٹ آگے جو ہمیں دیا ہوئے کون نام وہ پروفیسر انیتا غلام علی یہ جو پیدا ہوئی وہ ہوئی ہیں نائنٹین ہنڈرڈ اینٹھارٹی فور میں اور ان کا جو انتقال ہوا وہ 2014 میں ہوا اور اسٹوڈنٹ یہ جو تھی ایک نیوز کاسٹر تھی یعنی جو یہ خبریں شائع کرنے والی تھی خبریں شائع کرنے کی اجازت دیتی تھی اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے عورتوں کی ایڈوکیشن کے لئے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ جو ہے سندھ کی جو ہے ایڈوکیشن منسٹر بھی رہی ہیں سائنس کی منسٹر بھی رہی ہیں کلچرل اور ٹیکنالوجی کی منسٹر بھی یہ رہی ہیں اور انہیں جو ہے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے گورنمنٹ نے کیونکہ انہوں نے بہترین کام کیا ان کی بے لاز خدمات کی وجہ سے گورنمنٹ نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا اور انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جس کا مقصد تھا کہ عورتوں کو اور ان بچوں کو جو کہ سکول سے باہر ہیں انہیں سکول میں واپر لائے جائے اور انہوں نے زیادہ تر رولر ایریا میں کام کیا یعنی دیہاتی ایریاوں میں کام کیا تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے اور ان کے بارے میں جو انفرمیشن جمع کی وہ احمد نے کی اور کہاں سے کی سمارٹ فون سے کی تو چلے آپ آگے دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ ہمارے جو اگلا نام دیاوا ہے وہ دیاوا ہے بلکیز بانو ایدھی کا اور یہ جو پیدا ہوئی ہیں وہ 1947 میں اور یہ جو ہے وہ عبدالستار ایدھی کی وائف ہیں اور عبدالستار ایدھی کو تو ہر کوئی جانتا ہے انہوں نے جو ہے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ میسدر ہیں یعنی ایدھی فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ ہیٹ ہیں اور ان کے جو ہے بہت ساری ایمبولنس چل لیے شیلٹر ہومز جو ہے وہ چل لائیں جو کے لوگوں کو جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور بے آسرہوں کو جو ہے آسرہ فرام کرتے ہیں تو انہیں بھی جو ہے تو انہیں بھی جو ہے قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا ہے اور انہیں جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ ہلال امتیاز سے نوازا یعنی ایک ایوارڈ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ دیتی ہے ان لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ جو ہے قوم کے لیے بے لوز خدمات انجام دیتے ہیں تو اسٹوڈن ان کے بارے میں جو انفرمیشن جمع کی وہ آلیا نے کی اور کہاں سے کی جنرنلز اور بک سے کی تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے تمام کے بارے میں ایکسپلین کر دیا ہے جو جو ان عورتوں کے بارے میں جو ان لیڈیز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا میں نے سب بتا دیا ہے اگر پھر بھی کوئی انفرمیشن ایسی ہو جو کہ آؤٹ آف دا بک ہو تو آپ جو ہے وہ کوشن آنسر لکھتے وقت ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن جو اس میں بتایا جا رہا ہے کم از کم وہ تو آپ بتائے بتائیں تو آگے جو ہے وہ چھوٹا سا میں دیا ہوئے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو سٹوڈن آگے جو ہے کہتی ہے کہ میں اس انفرمیشن سے بہت متاثر ہوئی ہوں یعنی یہ جو خاتون کے بارے میں بتایا گیا میں ان سب سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور میں بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہوں نیشن کے لیے اور ٹیچر نے کہا کہ اگر کوئی ہو تو چاہے اپنا اور ٹیچر نے کہا کہ اگر کوئی اپنے فیوچر کے ڈریم شیئر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو سٹوڈن ایک مریم نام کی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی گرینڈ مادر جیسا کیونکہ وہ بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہی تو ان جیسا بننا چاہتی ہوں اور لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہوں اور ایک ہیرہ نام کی لڑکی آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں بلکیز بانو ایزی جیسا بننا چاہتی ہوں اور عورتوں پہ جو مشکلات ہیں جو مسئلے مسائل ہو اس کو حل کرنا چاہتی ہوں اور ایک دانیل نام کا لڑکا اٹھتا ہے کلاس میں اور کہتا ہے کہ میں اب دوسرے تار ایدی جیسا بننا چاہتا ہوں اور جو ہے اپنی نیشن یعنی اپنی قوم کی جو ہے مدد کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اسٹوڈن ان لوگ جیسا آپ جب ہی بن سکیں گے جب تک آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریں پڑھیں اور ان لوگوں جیسا آپ بن سکتے ہیں تو اسٹوڈن امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹیچر جو ہے یہ سب سن کے بہت خوش ہوں تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی گلتی کیوری یا ڈیفکلٹی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر دیجئے گا اور سٹوڈن آپ کا جو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے ہمارے لئے ایک ریوارٹ ہوتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسرے بچوں تک بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں کس بھی مطالق تو کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا تھانکس پور ووچنگ